انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا گناہ کی تدبیر کرتا ہے کبھی نہ کبھی وہ گناہ اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا یہ آیت بہت ترانے والی آیت میں نے مثلا شادش کی اس بات کی کہ میں اس کو زلیل کروں یہ گناہ کا کام ہے کبھی نہ کبھی زلطی مجھ پر آئے گی میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو دین سے دور کر دوں تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ میری اولاد بھی دین سے دور ہو جائے بلا یحیق یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کا فرمان ہے بلا یحیق المقرس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بے اہلی اور اس پر حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے اللہ علم حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک جو ہے عورت حسبنوائی تھے ان کی اولاد نہیں تھی انہوں نے ایک بچے کو متبنہ بنایا تھا لے پالک بیتا بنایا تھا وہ بچہ گھر میں رہتا تھا برا ہوا سبزی خریدنے گیا تو اس نے اس کی نظر بگری اس ماں کے اوپر اس عورت کے اوپر چونکہ حقیقی ماں تو اس کی تھی نہیں تو اس کی نظر بگری اس کے اوپر اور وہ جب سبزی دینے لگا اس عورت کو جس نے اس کو بیتا بنایا تھا تو اس نے محبت میں ہاتھ دبایا اب وہ عورت یقیناً پارسا تھی پاکدامن تھی اس کو بہت رونا آیا کہ یہ کیا کیا اس نے میرے گھر میں میں نے اس کو پالا اس کو برا کیا اور آج میری طرف اس نے نظر بگا رہی ہے میرا ہاتھ دبایا ہے خیر وہ پاکدامن عورت شام کو جب شوہر آیا تو اس سے اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے اب میں اس بچے کو ہمارے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی ہوں تو شوہر رونے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے حضرت ثانوی ربط اللہ علی نے یہ واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے تو وہ جو ہیں ہاتھ میں پہننے کی جو چوریاں ہوتی ہیں وہ اس کے شوہر کا کاروبار تھا بیچتا تھا تو کہا یہ تیرا قصور نہیں میرا قصور ہے شوہر نے کہا کہا کیسے آپ کا ایک عورت چوری خریدنے آئی اور میں اس کو پہنا رہا تھا اور میرے دل میں بھی کچھ خواہش آئی تھی تو میں نے اسی طرح اس کا ہاتھ دبایا تھا ایک وقت آیا کہ میرے ہی گھر میں میری بیوی کا ہاتھ اس بچے سے دبایا گیا جو میرے گھر کا پلا ہوا تھا میری برائی مجھ ہی پلوت آئی وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُ السَّيِّوِ اللَّا بِعَالِ یہ خوب سننو قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے جو معاصی اور گناہ کیا ہے وہ کبھی نہ کبھی ہم پلوتنے والے ہیں وفات سے پہلے اس لیے ہمیں اپنے زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہیے